اسلام علیکم ویلکم ٹو آر چانل واتس کوکنگ بائی ماریا اے نسرا واتس کوکنگ کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک یہ مہینہ ہم سب کے لئے برکت و بھرا ہو اور ہم سب کی دعائیں قبول ہوں آمین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہتی مزیدار سی سہری ریسپی جس میں ہم بنا رہے ہیں بہتی کرسپی اور فلیکی پراتے اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے چنے کا مزیدار سا سالن فلیکل بزار جیسا اور آلو کی سبزی یا ترکاری آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پراتھو کے لئے آٹا گون دیں گے یہاں میں نے لیا ہے 1.5 کپ آٹا اب فائن آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں 1 کپ میں نے لیا ہے میدہ اس میں ایڈ کریں گے 1 تی سپون سال اور 2 ٹی بل سپون آئل اسے ہم ایک بار اچھے سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی دال کے ہم اسے گون دیں گے ہمیں ایک ساپٹ میڈیم ڈو گوننا ہے جیسے ہم روٹی کے لئے گونتے ہیں ڈو اچھے سے گون گیا ہے اس کے اوپر ہم ایک ٹی سپون آئل آٹ کریں گے تی لگانے کے بعد ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لئے اب ہم جب سے پہلے آلو کی سبزی ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 تھرڈ کپ آئل اس میں آٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کی باریک چاپ پیاز اسے ہم ہلکا سا فرائے کریں گے تب تک یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے اس میں آٹ کریں گے 1 ٹی سپون جنجر گارلک پیس اسے ہم ساتے کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے میں آٹ کروں گی میں ایک میڈیم سائز کا ٹی مارٹر جسے میں نے چاپ کر لیا ہے اسے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد میں سپاہ سپائسز آٹ کروں گی جس میں میں نے سب سے پہلے آٹ کیا ہے لال مرچ کا پاوڈر ایک چمچ حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون سالٹ آٹ کیا ہے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون کو ٹی وی لال مرچ ایک ٹی بل سپون بھر کے میں نے اس میں دھنیا یوزیرہ بھناوا آٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے ٹیماٹر کو ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک وہ اچھے سے ساپنا ہو جائے اور مسالہ بھی بھون جائے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چار بوائل آلو جسے میں نے کیوز میں کٹ کر کے بوائل کر لیا تھا اسے دال کے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ آلو میں اچھے سے کوٹ ہو جائے اس میں ایڈ کریں گے ہاف لیمن کا جوس اور ایک کپ جتنا پانی گریوی کو ریڈی کرنے کے لیے اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے اور کوک کریں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے آلو اور گریوی ریڈی ہو جائیں 10 منٹس ہو گئے ہیں اس اسٹیج پر آپ چاہیں تو سپائس لیول اور سالٹ کو چیک کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں سپون کی ہیلپ سے ہم آلو کو تھوڑا سا میش کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی کلونجی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ایڈ کیا ہے روستڈ دھنیا زیرا پاوڈر تھوڑا سا ہم اس پہ ہارا دھنیا سپرنگل کریں گے اس سے ہم مکس کریں گے اور مزیدار سی ہماری گریوی والی آلو کی سبزی بلکل تیار ہے اب ہم بنا لیتے ہیں چنے کا سالن اس سے پہلے کوکنگ پوٹ میں ایڈ کریں گے 1 تھرڈ کب آئل اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیوم سائز کی چاپ پیاز جیسے میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اس سے اچھے سے ساتے کریں گے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپون جنجر گالک پیس اس سے بھی ساتے کریں گے جب تک اس کا کچھا پر نہ نکل جائے سابود گرہ مسالہ ایڈ کریں گے ایک تیز پتہ ایک چھوٹا دالچینی کا ٹکڑا اور میں ایڈ کروں گے اس میں دو لونگیں اور اسے ہم مکس کریں گے تب تک جب تک اس میں سے اچھی سی خوشبون آنے لگے یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں دو کپ چنے جس سے میں نے باوئل کر لیا تھا ہاف ٹی سپون سوڈا دال کر چنوں کا پانی ہمیں پھیکنا نہیں ہے اس کو بھی اس میں آٹ کرنا ہے اس سے بہت مزیدار فلیور آئے گا ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون سالٹ آٹ کریں گے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر آٹ کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی پلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون ون ٹی بل سپون میں نے آٹ کیا ہے اچار مسالہ آپ چاہیں تو اس پر ریڈی میٹ اچار بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں جو بھی اچار اکھا ہوا ہو اس کا ایک ٹی سپون آپ اس میں یوز کریں بہت ہی مزیدار سا اس میں اچاری فلیور آڈ ہو جائے گا اسے کور کر کے کوک کریں گے ہم دس سے پندہ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے ہاف ٹی سپون گھرم مسالہ پاوڈر املی کا پلپ ہے میرے پاس 3 ٹی بل سپون جتنا اسے ہم آٹ کریں گے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے مرچے آٹ کریں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا سپرنگل کریں گے اس کے اوپر اور اسے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے دم پہ اس کے بعد مزیدار سا چنے کا سالن ریڈی ہو جائے گا اب آئیے پڑاٹھے ریڈی کر لیتے ہیں پڑاٹھوں کا ڈو جو ہے وہ میڈیم ساپٹ بن کر ریڈی ہوا ہے اس سے ہم دس پیڑے ریڈی کریں گے یہاں پہ میں میڈیم سائز کے پڑاٹھے بنا رہے ہوں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آٹھا سپرنگل کریں گے پھر اس پہ ہم پیڑے کو رکھے تھوڑا ہاتھ سے پھیلائیں گے اس کے بعد ہم اسے رولنگ پن کی ہیلپ سے ایک روٹی کا شیپ دیں گے سب سے پہلے ہم اس پہ اچھے سے گھی لگائیں گے آپ چاہیں تو اس پہ آئیل بھی آٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا آٹھا سپرنگل کریں گے کیونکہ ہم فلیکی پاراتھا بنا رہے ہیں تو میں اسے اس طرح سے فول کر رہی ہوں ٹرن بائی ٹرن کر کے ایجز سے اس کو تھوڑا سا ہم پل کریں گے اس طرح سے ہم اسے پل کرنے کے کھیچنا ہے اور پھر ہم اسے رول کریں گے پنٹ ویل کے شیپ میں اور ہمارا یہ پیڑا ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے بیل لیں گے ہلکے ہاتھ سے پین کو میں نے پہلے سے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا پاراتھا بیل گیا ہے اب ہم اسے سیک لیتے ہیں پاراتھوں کو دونوں طرف سے ہمیں پہلے ڈرائی سیک رہا ہے اس کے بعد ہم اسے آئل ایڈ کریں گے میں یہاں پہ اسے آئل سے سیک ہوں گی اگر آپ چاہیں تو گھی بھی یوز کر سکتے ہیں کرسپی فلیکی ہونے تک ہم اسے اچھے سے کوک کرنا ہے تیز دالنے کے بعد دونوں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پڑھتے کھل رہی ہیں اور یہ فلیکی سے پاراتھے ریڈی ہیں مزیدار سی سیری بن کر تیار ہے جس میں میں نے بنایا ہے چنی کا سالن آلو کی گریوی والی سبزی اور فلیکی کرسپی پاراتھے پاراتھے بہتی کرسپی اور مزیدار سے بن کے تیار ہوئے ہیں اب ہم اسے ٹرائے کرتے ہیں آپ بھی بنائیے اپنے گھر میں اور اسے ٹرائے کیجئے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اسے اپنے فرینڈزن فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ